بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سی پی سیریبرل پالسی سی پی سیریبرل پالسی ایک دماغی آرزہ ہے ایک دماغی بیماری ہے یا بیماریوں کا ایک گروپ ہے اس کے مطلق آج ہم بات چیت کریں گے اس کو سمجھیں گے کہ یہ کہاں پہ پرابرم ہوتا ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس میں کیا کیا مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ایک دماغ ہے پورا انسان کا اس کے مختلف پارس ہوتے ہیں حصے ہوتے ہیں جیسے موٹر کورٹیکس ہے فرنٹل لوب ہے اس بات پرائٹل لوب ہے اپسوپیٹل لوب ہے سمیکٹو سنسری کورٹیکس ہے اور سیریپلم سپائنل کورڈ میں سے بعد ہے آل فیکٹری لو بلب ٹیمپیرل لو برین سٹیم ہے تو یہ اس کے مختلف جو ہیں پارس ہیں ان کے مختلف سرولز ہیں ان کے مختلف کردار ہیں جو ہماری پارٹی کے پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے مختلف فنکشن ہیں ان کے ذریعے سے یہ پورے جسم کی مومنٹ کو حرکت کو دیکھنے کو بولنے کو سننے کو مختلف مختلف حصوں کو اس کے جو کامس ہیں ان کو کنٹرول کرتے ہیں جیسے یہ دماغ کا ایک حصہ ہے سیریبل کورٹیکس کیا ہے موٹر کورٹیکس رائٹ سائیڈ بلا اس کے ایک حصہ بنا ہوئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوائس گھٹھوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ انکل ٹکھنے کو کنٹرول کرتا ہے یہ نئی گھٹھنوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہپ کا وٹن ہے یہ ہپ کو مطلق جتنی بھی اس کی چیزوں کو مومنٹ کو ان کو کنٹرول کرتا ہے یہ ٹرنکس کو کنٹرول کرتا ہے یہ شولڈر کندوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ جو ہے کونیوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ کلائیوں کو کنٹرول کرتا ہے یہ ہاتھوں کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ انگلیوں کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ اس طرح سے نیک گردن کو ہے تھمس ہیں اور آئی برو کو کنٹرول کرتا ہے آئی لیڈز کو کنٹرول کرتا ہے آئی بالز کو کنٹرول کرتا ہے یعنی آنکھوں کے اندر جو ڈیلے ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح سے فیس کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ انتوں کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ جبڑے کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ زبان کی مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے یہ پانی سلائیوہ جو موں سے آتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ چبانے کو کنٹرول کرتا ہے یہ نگلنے کو کنٹرول کرتا ہے تو اس طرح سے اس کے مختلف جو حصے ہیں دماغ کے وہ مختلف کام سارا انجام دیتے ہیں اگر ان میں سے کسی دماغ کا کوئی یہ ایک حصہ ڈیمج ہو جاتا ہے فرض کریں یہ شلڈر والا تو کندوں کی جو مومنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی کندے ڈسٹرب ہو جائیں گے اسی طرح کونی کا ہے کلائی کا ہے ہاتھوں کا ہے انگلیوں کا ہے یعنی کوئی بھی فنکشن خراب ہوگا یہاں سے دماغ کا تو وہ جسم کا جو حصہ ہے فیزیکل ہی بارڈی کا جو حصہ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گا تو سارا پرابلم کہاں پہ ہوا ہے سی پی کے اندر دماغ کے اندر تو اس کے لیے دماغ کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ مرٹی ویٹامن کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ کوئی طاقت کے انجیکشنوں کی کیلشیم کی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی فیزو تھراپی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی کوئی مصنوعی ازال گوانے کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ یہ جو دماغ ہے جس کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہوا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر پراپر گروت ہا جاتی ہے یا وہ پراپر اپنا ورک شروع کر دیتا ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے بیماری کنٹرول ہو جاتی ہے وہ جو مسئلے ہیں سی پی کے اندر یعنی بچے کے اندر یا کسی بھی دماغی مسائل کے وجہ سے جسم کے اندر کوئی بھی پراؤگرم پیدا ہو گیا تو وہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے اس سے جتنا بھی دماغ کی جو اسے ہوتے ہیں ان کے اندر کسی ایک حصے میں جب ڈیمج ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جو موٹرز ہوتی ہیں نرب پٹھوں کے اندر یا صاحب کے اندر وہ ڈیسٹر ہو جاتی ہیں ان کی اپنی ایک مومنٹ یا اپنی ایک ارکت وہ پراپر طریقے سے نہیں رہ سکتی یا کار سکتے کنٹرول نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بیلنس ہو جاتی ہیں بچوں کی جسم جو ہے وہ یا تو بہت زیادہ اکڑ جاتا ہے یا وہ اپنا بیلنس نہیں رکھ سکتے پراپر سیدھے طریقے سے صحیح طریقے سے چال نہیں سکتے ان کے ازا کے اندر کی جو مومنٹ ہے وہ ڈیسٹر ہو جاتی ہے آنکھوں کی ارکت جو ڈیسٹر ہو سکتی ہے ہونٹوں کی ارکت ڈیسٹر ہو جاتی ہے نگلنا مشکل ہو سکتا ہے اور اسے چبانا مشکل ہو سکتا ہے کئی طرح کی جو مسائل ہیں وہ بچوں کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں اس میں جو بچے ہیں اگر کم لیول کا ہوگا تو بچے ایزیلی چال بھی سکتے ہیں نصف سے کم حصے میں پرابلم ہے یعنی دماغ کا ایک حصہ جو نصف حصہ ڈیسٹرب ہے یا اس سے کم ہے تو اس بچے ازانان طور پر چل سکتے ہیں اگر زیادہ ڈیسٹرب ہے تو پھر وہ ازا جو ہے مومنٹ کرنے سے کاثر ہوتا ہے اور اس میں حرچت اتنی نہیں رہتی پھر ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بچوں کے اندر ایک سی پی کے علاوہ کئی اور بیماریاں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اس وجہ سے جیسے مرگی کے دورے آ سکتے ہیں فٹس آ سکتے ہیں اور کئی اس کے روئیے کے اندر چینجز آ سکتی ہے اس کا تعلق جو میل جول ہوتا ہے اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں اس طرح کہ اس کو کئی سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یعنی یہ ایک سے زیادہ کہ بار بار چیسٹ انفیکشن ہونا بار بار چھاتی کا خراب ہونا بار بار دوروں کا آنا بار بار بخار کا آنا بار بار اس طرح سے کئی اور مسائل بھی ساتھ ہو سکتے ہیں ملٹیپل اسے مسائل ہو سکتے ہیں تو ان میں زیادہ تر جو نقص ہوتا ہے وہ دماغ سے میں ہی ہوتا ہے دماغ کی وجہ سے اس کو زیادہ مسائل ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں یا تو بچہ جو ہے نا جی بہت چھوٹا پیدا ہوا ہو کمزور پیدا ہوا ہو تب یہ مسائل آ سکتے ہیں بہت جلد ٹائم سے پہلے جیسے کہ آج کل بہت زیادہ ٹرنٹ چل ہوا ہے کہ اپریٹ کے ذریعے بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ڈکٹر جو ہیں وہ کہتی کہ پیشنٹ کہیں اور نہ چلا جائے تو ایک مہینہ بیس دن پندرہ دن پہلے ہی اس کا اپریٹ کر دیتے ہیں ٹائم سے پہلے ہی ابھی درد اس کے سٹار نہیں ہوئے ہوتے تو ان کے جو اپریٹ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ بچوں کے اندر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں بچے جو ہیں وہ مزور پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے جو ڈیز ہیں اندر وہ پورے نہیں ہوتی ان کے عمر پوری نہیں ہوتی تو وہ ارلی ہی ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے وقت سے پہلے ان کی ڈلیوری ہو جاتی ہے جس سے ان کی جو گروہت ہے وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے نامکمل ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ایک تو سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل ٹرنٹ چلو ہوا اپریٹ وہ پندرہ دن میں انہ بیس دن پہلے ہی اپریٹ کروا لیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں دوسرا جو بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں تیسرا بچے جڑواں پیدا ہوتے ہیں یا ایک سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں تو تب بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور چوتھ کے نمبر پہ جو آج کل غیر فطری طریقہ چلا ہوا ہے تولیدی کا فرٹیلائیشن کا جو ٹیکنیکل گرگیے سے لوگ حاملہ عورتیں ہوتی ہیں یا حامل کرواتے ہیں ان کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ماں کے اندر کوئی انفیکشن ہو یا انفیکشن زیادہ والدہ ہو یا اس کا ایک بھی انفیکشن زیادہ ہو تو تب بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا بچوں کو بہت زیادہ یرکان ہو گیا ہو یا پیٹ کے اندر بھی یرکان ہو گیا جس سے بلوروپین کا لیبل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاؤ تو تب بھی یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا جو ہے ٹریٹمنٹ اور بروقت کیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ایلوپیتی کے اندر اس میں صرف ملٹی ویٹامن اور کیلشیم ویٹامن ڈی اور اس کے علاوہ جو اگر اس کو مرگی آ رہی ہے تو مرگی کے دوروں کے لیے اپی وال یا اس طرح کی میڈیسن دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جبکہ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بچوں کا ٹریٹمنٹ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس دماغ کے اندر نقص پیدا ہوا ہے یا آرزہ لاکھ ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے کس وجہ سے ہوا ہے جب اس کو ٹھیک کر دیں گے تو بچے کی مومنٹ اس کے اندر جو مسائل ہیں وہ سارے بہتر ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے تو اس لیے ہومیوپیتی کے اندر اس کا سب سے اچھا ٹریٹمنٹ ہے فیزو تھرپی جو ٹریٹمنٹ ہے کوئی پرابلم ہو گیا پہلے بلکل وہ ٹھیک ہو بعد میں کسی وجہ سے گرنے کی وجہ سے چوڑ لگنے کی وجہ سے یا اس کے اندر کوئی کچھاؤ پیدا ہونے کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو گیا ہو وہ ڈسٹرپ ہو گیا ہو تو تاپ فیزو تھرپی جو وہ کام دیتی ہے اس کے بعد جو مسنوی ازار لگواتے ہیں یا بودھ لگواتے ہیں یا ٹانگیں لگواتے ہیں یا بیلٹ لگواتے ہیں ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ فائدہ نہیں ان کا اس وقت فائدہ ہوتا ہے جب کوئی آرزی طور پر جو ہے بعد میں پہلے بالکل نارمل تھا بعد میں کٹ گیا کسی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی یا اکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کوئی اس کے پاؤں کے اندر کوئی ڈسٹرپ آ گیا بعد میں کسی بیماری کی وجہ سے یا گنگرین کی وجہ سے اس کا پاؤں یا ہاتھ وغیرہ کوئی ازار کٹ گیا وہاں پہ آپ کو لگوائیں گے تو آپ کو فائدہ دے گا اگر ایسے بچوں میں آپ اس کو لگوائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ گروت جب تک دماغ کی نہیں ہوگی دماغ اپنے پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گا تاب تک اس کے یہ مسائل حال نہیں ہوں گے تو اس لیے ان کا جو ہے پراپر جو اس کی ریزنس ہے وہ تلاش کی جائے کہ بچے کی دماغ کی گروت کیوں نہیں ہوئی کس وجہ سے نہیں ہوئی اور اس کا جو ٹریٹمنٹ کیا جائے گا علاج کیا جائے گا تو بچے کے اندر بہتری آ جائے گی اگر یہ آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے اس کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ لوگوں فائدہ ہو جائیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ